ہلو فرنڈز اگر آپ کو جوڑوں کی سمسیا ہے بائے بادی اور گٹھیا کا درد ہے بہت ساری دوائیاں کر لیں لیکن کوئی آرام ہی نہیں آ رہا تو چلیے چلتے ہیں پرانی دلی کی گلیوں میں اور ڈونڈتے ہیں ایسی جڑی بوٹی جو کی آپ کی جوڑوں کے درد کو جڑ سے دور کر دے گی بائے بادی اور گٹھیا کی سمسیا کو دور کر دے گی اور ہاں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی یہ بہت سی انیہ بیماریاں بھی دور کرے گی آپ سے شوگر اور بلڈ پریشر کی سمسیا کو بھی دور کرے گی سنت سنیاسیوں کی نیروک سو سال کی آئیو کا راج جانیں گے اور دادی نانی کے نسخے کھوجنے کے لیے چلیے چلتے ہیں پرانی دلی گلی بتاشے والی کی گلیوں میں یہاں پہنچنے کے لیے نئی دلی پرانی دلی میٹرو سٹیشن یا چاندی چوک میٹرو سٹیشن تیس ہزاری میٹرو سٹیشن آپ کہیں پر بھی اتر رہیے اور فتح پوری چوک پر آ جائے میٹرو سٹیشن سے فتح پوری چوک پہنچنے کے لیے آپ کو پانچ سات منٹ کا واک کرنا ہوگا یا آپ دس روپے کا رکشہ لے کر پہنچئے کچھ قدم آگے چلنے پر ہی آپ کو گلی بتاشے والی مل جائے گی پندرہ نمبر چاول والی کی دکان کے ایک دم سامنے گلی بتاشے والی کے باہر مین روڈ پر ہی ان بھائیہ کی دکان ہے ان کا فون نمبر بھی میں آپ کو دے رہی ہوں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور ایک یہ کیا ہے بھئیہ یہ ہرا ہرا یہ کریلے ہیں کمل ککڑی ہے ادرک ہے اور یہ دے رہے ہیں میرے کو لیسن اس لیسن کے بارے میں بتائیے بھئیہ یہ دو دانے آپ نے صبح خالی پہ لینے پانی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کولیسٹرول کے لیے بہت اچھا رہتا ہے ہارٹ پیشنٹس کے لیے بہت اچھا رہتا ہے دو دانے صبح لینے ہیں پانی کے ساتھ اور اس سے آپ کا کولیسٹرول صحیح ہو جائے گا اور اس کا ریٹ کیا بتا رہے ہیں بھئیہ آٹھ سو روپے کلو یہ آٹھ سو روپے کلو ہے ایک یہ چھوٹا دانہ ہے یہ چھہ سو روپے کلو ہے اور یہ کتنے دن تک خراب نہیں ہوگا سال دو سال تک بھی یہ خراب نہیں ہوتا پانی سے بچا کر رکھنا ہے بس بس پانی سے بچا کر رکھئے اور یہ بلکل خراب نہیں ہوتا اگر آپ کو کولیسٹرول کی پرابرم ہے تو جرور یہ لیسون کھائیے اور ایک یہ لیسون ہے یہ کس کام آتا ہے یہ بائی باتی کے لیے ہوتا ہے ان کو بائی ہویاستی ہے تو یہ کیا بھاو ہے یہ دو سو روپے کلو ہے یہ بھی صبح یہ آپ کسی بھی تل کے ساتھ لے سکتے اس کو آپ تیل بنا سکتے ہیں اس کا مالش کے لیے تو مالش کے لیے جو ہم اس کا تیل بنائیں گے وہ کیسے بنائیں گے اگر کسی کو بائی باتی کی پرابرم ہے تو اس کو تیل کے تیل میں پکا کر اس کا تیل بنا کر اس کی مالش کیجئے اور اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے صبح اس کو پانی کے ساتھ کھائیے اور انہوں نے لکھ بھی رکھا یہ دیکھیں کہ بائی باتی اور گیس کے لیے یہ والا لیسن کھایا جاتا ہے تو میں یہ والا بھی پچاس روپے کا انسے لے کر جا رہی ہوں پتہ لگے کسی کو اگر جرورت ہے تو اس کے کام آجے اور یہ کچھی ہلدی کیا بہت دیتے ہیں کچھی ہلدی ایک سو بیس روپے کلو دیتے ہیں اور یہ مکہ کس طرح دیتے ہیں ستہ روپے کلو مکہ ہے اور کمل ککڑی کا ریٹ بھی بتا دیجے بھئی ایک سو بیس روپے کلو کمل ککڑی ہے اور ادرک ادرک اسی روپے کلو یہ ہرے والا کریلا یہ ایک سو بیس روپے کلو ہرہ کریلا ہے فریش سمان ہے ان کے یہاں ملتا ہے اگر کسی کو بھی چاہیے تو یہیں سے لے کر جائے بائے بادی ختم ہو جائے گی کولیسٹرول ختم ہو جائے گا کچھی ہلدی کھانے سے آپ کے جوڑ مجبوط ہوں گے اور فریش ہے سارا سامان اور یہ کریلا کھانے سے بھی کچھ ہوتا ہے کیا شگر کے لیے فائدے مند ہوتا ہے اور یہ ادرک کے فائدے تو ہم سب ہی جانتے ہیں کمل ککڑی بھی ہڈیوں کے لیے بہت بڑیا ہے تو جب بھی ادھر کی طرف آئیں تو ضرور ان سے یہ چیزیں لے کر جائیں ویڈیو چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے بارہ مہینے یہی سامان بیشتے ہیں آپ اپنا نمبر بولیے 7827235150 یہ نمبر نوٹ کر لیجے اور اگر آپ ان سے فون پر بات کر سکتے ہیں اور یہ بارہ مہینے ساتوں دن یہاں پر بیٹھتے ہیں ہے نا بھئے سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے فرنڈز جوڑوں کا درد بائے بادی گٹیا اور کولیسٹرول کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو آج کل کے لائف سٹیل سے ہم پر حاوی ہو رہی ہیں اور اگر ہم ایلوپیتک دوائیاں کرتے ہیں تو اس کے سائیڈ ڈیفیکٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اور پریشانیاں بھی گھیڑ لیتی ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو سے کچھ لاب ہوتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکشنز آپ کو سامے پر ملتے رہے جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ